مارکٹ اپرچونٹی ورسز پروڈکٹ اپلیکیشن انترپینیورشپ کا کام ہے کہ وہ مارکٹ اپرچونٹی جو ہے اس کو ڈسکور کرے ایویویٹ کرے اور ایکسپلائٹ کرے تو جو بھی پروڈکٹ یا سروس اس کے پاس ہے اس کی اس سے ریلیٹڈ جو اپرچونٹی اویلیبل ہے مارکٹ میں اس کی پہلے پروپر اویلیویشن کی کیا یہ وائبل ہے کیا یہ فائنینشلی فیزیبل ہے کیا یہ پروفیٹیبل ہے اور پھر اس کے بعد اس پروڈکٹ پہ کام کر کے اس پروڈکٹ کو اس پرٹیکولر مارکٹ میں بیچے مارکٹ اپرچونٹی مارکٹ اپرچونٹی بیسکلی ریفرس تو دیماند پور اس پیسیفک پروڈکٹ اپلیکیشن بائی ایک کسٹمر سیگمنٹ اور دا مارکٹ از اوال یعنی جو ایک پرٹیکولر سیگمنٹ آپ نے چنا ہے یا کوئی ایک مارکٹ نش ہے وہ اپنے چنی ہے اور آپ نے اس سے متعلق جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ جو ہے اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں بیچنی ہے یا ایک بڑی میس مارکٹ میں آپ نے بیچنی ہے تو اس ساری جو اپرچونٹی ہے اس کو ہم کہیں گے مارکٹ اپرچونٹی پور دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ اور سروس پھر پروڈکٹ اپلیکیشن جس کا ہم نے ذکر کیا وہ کیا ہے پروڈکٹ اپلیکیشن کنسرنز سپیسیفک مینیفیسٹیشن آف دی ٹکنالوجی کہ جس ٹکنالوجی پہ بیسٹ وہ پروڈکٹ ہے کیسے یہ پروڈکٹ اس ٹکنالوجی کو استعمال میں لائے کسٹمر کے اس طرح سے کہ ان کی کوئی مخصوص قوائش نیڈ ریکوارمنٹ پوری ہو کوئی ایسی ریکوارمنٹ ہے کوئی ایسی نیڈ ہے جو چھپی ہوئی ہے جو کسٹمر کی خواہش ہے کہ وہ پوری ہو دیکھئے بیشمار پروڈکٹس جو ہیں اس طرح سے سامنے آئی ہیں کہ جو کسٹمر کی بدلتی ہوئی چوائسز ہیں یا بدلتی ہوئی خواہشات ہیں اس کو مد نظر رکھا گیا ہے ابھی جو پاکستان میں پروڈکٹ چل رہی ہے نیٹ فلکس نیٹ فلکس جو ہے یہ بھی جو ایک لیٹنٹ کسٹمر ڈیزائر ہے تو واشدہ موویز اور پروگرامز وینیور دیوانٹ انہیہی دیفینیشن انوارمنٹ جو ایک فلفلس دیکھوارمنٹ فر ایسی طرح جو موویز نیبر کنٹری کی ہم ریگلر کیبل نیٹ ورک پہ نہیں دیکھ سکتے اور پیپل سم پیپل اور لارڈ سیگمت آف پیپل دیوانٹ تو واش دیکھوارمنٹ تو دن نیٹ فلکس سمہاو فلفلس دیکھوارمنٹ تو اسی طرح ہم یہ تو نہیں کیسے تھے کہ نیٹ فلکس بنای ہی پاکستانی کسٹمر کے لیے گئی ہے لیکن جو پاکستان میں اس کی لائسنسنگ ہے یا پاکستان میں جو اس کا بیزنس ہے وہ بھی اسی طرح بیسد ہے اس لیتن دیزار of the customers through which they want to watch certain programs certain movies which they otherwise may not be able to a link between an entrepreneur's new idea or technology and the market specifically the customers need کہ customers need کو مدنظر رکھتے ہوئے جو technology اس کے پاس entrepreneur کے پاس ہے یا entrepreneur جس technology کو adopt کر سکتا ہے تو وہ اس technology کو مدنظر رکھ کے اس technology کو اس طرح سے استعمال کرے کہ جو market ہے جو customer ہے اس کی جو requirement ہے یا اس کی desire ہے وہ fulfill ہو سکتا ہے So the main challenge here is to find the first viable product application which will be willing to compensate for the manufacturing and marketing cost of the new product or the application what we want to say here is that جو technology آپ adopt کرنے جا رہے ہیں اس technology پہ base جو product بنا رہے ہیں اس کا پہلا challenge یہ ہی ہے کہ اس کی جو cost ہے cost of operation ہے وہ fulfill ہو جائے اور cost of development جو ہے وہ واپس آجے تو جو available technology ہے یا اس پہ base جو آپ high tech product serve کر رہے ہیں اس میں پہلا تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے عام طور پہ جو بھی developer ہے جو بھی entrepreneur اس کو market کر رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو match کر یں جو بھی gap ہے یا جو بھی first opportunity آپ کو market میں نظر آتی ہے yes this technology based product can fulfill this particular gap in the market it can fulfill this specific requirement in the market اور اس کے کرنے سے جو میرے اخراجات ہیں وہ پورے ہو جائیں گے اور جو investment ہے وہ واپس آنی شروع ہو جائے گی تو یہ جو stage ہے یہ تھوڑی سی challenging ہے اور کہ آپ نے جو choice کی ہے اس product application کی اس کے لیے آپ نے کیا opportunity جو ہے اس کو choose کیا ہے اور کیا یہ ہی سب سے بہتر opportunity تھی یہ ہی وہ gap تھا جو کہ سب سے زیادہ profitable اور viable ہو سکتا ہے تو یہ ایک ایسا element ہے which needs a lot of attention from the entrepreneur